بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کو نہاری بنانے کے طریقے کے بارے میں بتاؤں گی سب سے پہلے ایک کلو گوشت بیف چکن یا مٹن میں سے کوئی بھی چیز آپ لے سکتے ہیں اس کو بیس منٹ ککر میں رہ کر گلا لیں اس کے بعد پیاز کو کٹ کے اسے اچھی طرح سے آئل میں ڈال کر براؤن کر لیں اس کو بار بار ہلاتے رہیں جب تک وہ براؤن نہیں ہو جاتا اس کے بعد آپ نے لسن اور ادرک کا پیسٹ اس کے اندر ڈالنا ہے کیونکہ اس کے بغیر نہاری میں ٹیسٹ اچھا نہیں آتا نہاری کا اس کو بھی بھونتے رہیں بھونتے رہیں آپ لوگ بہت زور زور سے ہم تو ایسے کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ آرام رام سے بھی کر سکتے ہیں براؤن کرنے کے بعد ہلدی نمک میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اور پھر جو آپ نے گوشت کو گلایا تھا اس کو اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو بھونتے رہیں جی ہم دیکھ سکتے ہیں ہم نے ڈال دیا ساتھ ساتھ اور اب ہم اس کو بھونیں گے اسے بھونتے رہیں بھونتے رہیں جب تک یہ تھوڑا تھوڑا براؤن نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اچھی خوشبویں بھی آ رہی ہوں گی ساتھ ساتھ اب اس کے بعد آپ ٹاٹری ڈال لیں اندر اور نہاری مسالہ جو بزار سے اچھے سے مل بھی سکتا ہے مارکٹ سے اب گوشت کو پندرہ منٹ تک اچھے طرح بھونیں آپ اچھے سے اور اس کے اندر جو یکھنی ہم نے جس میں بوائل کیا تھا گوشت کا پانی اس کے وہاپس اسی میں ڈال دیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ لائٹ ہے تو اس میں ہم چار چمہ چاٹا اور پانی مکس کر سکتے ہیں ہم نے اس میں مکس کر دیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ فلیم کو بلکل ہم نورمل کر دیں گے اور بیس منٹ کے لیے ڈھک دیں گے بیس منٹ بعد جب اٹھایا تو یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہو چکی ہے واہ ماشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی قومی ڈیش ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ میرے موں میں پانی آ رہا ہے بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر آپ اس پر دم کر سکتے ہیں اسے اور اچھا ٹیسٹ آ سکتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں کھانا اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں اسے کھانے میں مرکت ہوتی ہے اور بائی سے شفاہ بنتا ہے اب آپ کسی بھی باول میں ڈال کر اس کو رکھ سکتے ہیں اس کو ڈیش آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کارنیشنگ بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تو اجازت دیجئے اللہ حافظ